پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کی عدد جو ہے ایک سو انتیس ہیں ون ٹوئنٹی نائن اور مفرد عدد جو ہے اس کا تین ہے تو کہے کی بڑا جی وہ غریب نام ہے اور اگر اللہ تبارک وطاہ ہے کہ لطف و کرم کی جو دنیا کے اندر جو اگر کوئی نظیر ہے مذر ہے تو وہ پانی ہے کیونکہ پانی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطاہ کائنات کے ذرے ذرے کو اور رونک اور حیات بخشتا ہے جانچہ انسانوں کی زندگیاں ہوں یا ہیوانوں اور کھیتوں کی زندگیاں ہوں سبزیوں پھلوں کی رونکیوں وہ پانی سے ہی ہیں تو کہا کہ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تبارک وطاہ فرمایا کہ پوری کائنات کو جو ہے میں نے حیات پانی سے بخشی ہے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا ہے اور پانی جس طریقے سے اتنی آسانی سے ہر برطن میں ہر جگہ میں ہر پہلو میں پہنچ جاتا ہے کسی بھی قسم کا برطن اس پر پانی آ جائے گا جہاں بہانا بہا دیا جہاں انڈیل نہ انڈیل دیا پینہ پی لیا سانا پکانا پکا جی گیا گوہ ہے کہ کون سے ایسے ام امور ہیں جس میں پانی استعمال نہیں ہوتا تو گوہ ہے کہ پانی جو ہے یہ اللہ تبارک وطاہ اللہ کی اسم لطیف کا مظہر دنیا میں اور لطیف جو اس ذات کو کہتے ہیں جو نہائید باریک بینی کے ساتھ بندوں کی مسئلت کو جانتی ہے اور پھر بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ اس منزل تک پہنچاتی ہے یہ کمال اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ہر بندی کی مسئلت کو جانتا ہے خود بندہ بھی اس مسئلت کو نہیں جانتا لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کی مسئلت اس میں ہے لہذا اسی وقت میں اسی پہلو سے اللہ تبارک وطالعہ اپنا لطف و کرم ظاہر کرتا ہے اور پھر یہ کہ اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو بڑی نرمی اور مہربانی کے ساتھ مہیا کرتا ہے اس پر کوئی سختی نہیں دکھاتا بلکہ نرمی اور محبت سے ان اسباب کو مہیا کر دیتا ہے اور بندہ ان اسباب کی وجہ سے اپنی منزل اور نتیجے کو پا لیتا ہے یہ کمال ہے اس لئے جو علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ لطیف جو نام ہے اس کی ایک شان تو یہ ہے کہ اس کے اندر لطف و کرم ہے اس کے اندر لطف و کرم ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو اپنے لطف و کرم کے ساتھ بندوں پر جائے اپنی مہربانی نشاور کرتا ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ محسن کے معنی میں ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے کوئی ظاہر ہے کہ باریک بینی کے ساتھ اللہ جب بندوں کی مسئلتیں پوری کرتا ہے تو ظاہر ہے اللہ محسن ہوا اور بندے جو اس کے احسان تلے ہیں لہٰذا دونوں صورتوں میں حق یہ ہے کہ یہ عبداللطیف جو ہے یہ حقیقت میں اس لطیف کا عبد بن کے رہے یہ عبداللطیف لطیف کا بندہ بن کے رہے دنیا کو کوئی بھی لطف اٹھائے تو وہ یہ سوچ ہے کہ یہ لطف اسے لطیف نے عطا کیا ہے جب لطیف نے عطا کیا ہے تو پھر تقاضی یہ ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنوں لہذا کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرے پینے کے بعد اللہ کا شکر کرے سو کے اٹھے تو اللہ کا شکر کرے کپڑے پہنے تو اللہ کا شکر کرے تو گایا کہ یہ سارے کے سارے لطف و کرم جو مل رہے ہیں یہ سب اس لطیف کی طرف سے مل رہے ہیں اس لئے بندہ عبداللطیف ہوتا ہے کہ یہ لطیف کا بندہ ہے عبداللطف نہ بنے کہ لطف کا بندہ نہ بنے کہ اگر یہ لطف نہیں ہیں تو سوچے کہ یار یہ کیا زندگی ہے نہیں نماز میں لطف نہیں تو کہ یار کیا نماز ہے نہیں لطیف کا بندہ بنے اس لئے یہ لطیف نام جائے وہ ہر اعتبار سے اپنی جائے مہربانیاں اور برکت جائے بندوں پر نچھاور کرتا ہے جہاں سے دنیا کے در اللہ تبارک و تعالی پانی کی سب سے بڑی مثال سمندر سے لیے کہ سمندر سب سے بڑا پانی کا ماخذ ہے لیکن اس سارے کے سارے پانی کو اللہ نے کھارا رکھا ہے میٹھا نہیں رکھا اس لئے کہ اس سمندر کے اندر اتنا بہر بے کنار کے اندر لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بستے ہیں وہ وہیں جیتے ہیں وہیں مرتے ہیں پھر دنیا بھر کی گندگیاں اس سمندر کے اندر جاتی ہیں اگر اس کو میٹھا رکھا جاتا تو بندے کی مسلط کے خلاف ہے کیونکہ اگر یہ جانور مر رہے ہیں گندگیاں اس کے اندر ڈالی جاری ہیں وہ میٹھا پانی اگر ہوتا تو وہ متعفر و بدبودار ہو جاتا اور ایسا بدبودار ہو جاتا کہ بہر خوشکی پہ رہنے والے لوگوں کے زندگی آجیر رنو جاتی ہیں تو اللہ نے اس کے اندر خاص قسم کی تضابیت رکھی ہے خاص قسم کا کھارا پن رکھا ہے کہ اس کے اندر جانور مر بھی رہے ہیں لوگ گندگیاں بھی ڈال رہے ہیں لیکن وہ سب کو جلا کے راک کر دی تو اس کی تضابیت سب کو مٹا دیتی ہے اور پانی اس کا ویسے کا ویسا اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں باقی دنیا کے ہر کام دھندے کے لیے آپ کے بھاری بھاری ہوای جازوں کو یہاں سے لے کے وہاں تک پہنچاتا ہے اور سوانی تیاری ادھر سے ادھر پہنچتے ہیں لیکن اسی کھارے پانی کو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی مشینری کے ذریعے سے میٹھا بنا کے نازل کرتے ہیں کہ اسی پانی سے بخارات اٹھتے ہیں اور بادلوں کے اندر اللہ نے ایسی روحانی مشینیں لگا رکھی ہیں کہ بادلوں کے پوری فائن کر کے میٹھا کر دیتے ہیں اور بارش بنا کے برسا دیتے ہیں تو یہ مشینری زائری مشینری سے وہ کام نہیں ہو سکتا کہ جو مفت میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مسئلت کے تحت جو ہے وہ اس کو میٹھا کر کے نازل کرتے ہیں اور پھر بارشیں جب برستی ہیں تو بارشیں برستی اس یوں نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کٹھائی پانی دے دیئے ایک آدمی کو ساری زندگی کا نہیں یہی اللہ کی مسئلت ہے کہ بندوں کو رزق جو دیتا ہے اس کی ضرورت کے مطابع اتنا ہی دیتا ہے جتنی ابھی اس کی ضرورت ہے اگر اس کی زندگی کا سارا رزق ایک ہی دن میں دے دے تو ایک تو اس کو سمالنا مشکل اور اگر سمالے تو وہ متعفرہ بدبودار ہو جائے گا پانی اگر سارا زندگی کا سارا پانی کٹھا دیئے تو کہاں سمالے گا اتنی ٹینکیاں کہاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ لطافت ہے کہ وہ پہاڑوں کے اوپر پانی کو برساتا ہے جو میٹھا کر دیا اور پہاڑوں پہ برف بنا کے جماع دیتا ہے اور وہ رس رس کے پہاڑوں کی رگوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے چشمیں بن کے پھوڑتے رہتے ہیں اور اس گریشیر جو پگلتے رہتے ہیں اس سے ساری زندگی لوگ پانی لیتے رہتے ہیں یہ کمال اللہ تبارک و تعالی کی سی لطافت کی بنا پر ہے اللہ اسنی باری بینی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا لہذا وہ برف جو ہے وہ جب ان کے پاڑوں کے ریشوں میں سے چشمیں بناتی ہیں چشموں سے تالاب بنتے ہیں نہریں بنتی ہیں اور لوگ جو اپنے پانی کو جو مقدر اللہ نے کر دیا ہے اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اس لطیف جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے کہ ساری لطافت کائنات کی اس لطیف کی تجلی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں اتنا مبارک نام ہے اور باقی یہ ہے کہ اس کے فضائل و فوائد سبحان اللہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر وقت لطف و کرم میں رہے اور اس کی مسئلت کے تحت اللہ تبارک و تعالی فیصلے کرتا رہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ پتا نہیں میرے لئے کیا اچھا کیا برا ہے تو وہ اپنے لطیف کے سورت معاملات کر دے اور ہر نماز کے بعد ایک سو تیہتر مرتبہ ون سیونٹی تھری ٹائم وہ یا لطیف کا ورد کرے اور اول آخی گیار مرتبہ دروشی پڑھ کے دعا کر لے کہ یا اللہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں اس کی مسئلتیں مجھے خبر نہیں اس کے حصول کے اسباب مجھے پتا نہیں ہیں اب آپ اپنی لطافت کرم سے جائے مجھے عطا کر دیجئے تو فورٹی ون ڈیز کر لے گا اس کا کام ہو جائے گا یہ اس کے اندر زبدست تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے عام طور پر یہ بچوں کے نصیبے نہیں کھلتے شادیاں نہیں ہوتی اس حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس کے لئے ایک عمل یہ ہے کہ دو رکعات نماز تحیرت الوضو پڑھیں یعنی وضو کی یہ نماز کہلاتی تحیرت الوضو یعنی جب بھی وضو کرے تو وضو کر کے انسان جو دو رکعات نفل پڑھ لے تحیرت الوضو کی نیت سے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ خواب کے اندر آپ نے آسمانوں کی سہر کی تو آگے آگے بلال حبشی کے چلنے کی آواز دیکھی تو پوچھا کہ بھئی یہ کون آگے جا رہا ہے تو حضرت جبری امین نے فرمایا کہ یہ آپ کا غلام جو ہے بلال آگے آگے چل رہا خادموں کی طرح تو آپ بڑے حران ہوئے کہ بلال کا اتنا مقام کہ میں خواب میں جنتوں کی سہر کرو اور آگے بلال چل رہا ہے تو دنیا میں آگے آپ نے صبح کو پوچھا بیدار ہوئے خواب سے بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو میں نے تجھے رات کو اس حال میں دیکھا کہا کہ میں تحیت الوضو پڑھتا ہوں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں دو رکعہ نفل پڑھ لیتا ہوں لہذا تحیت الوضو کی اتنی بڑی فضیلت ہے لہذا اگر مقروع اوقات نہ ہوں تو جب بھی وضو کرے تو دو رکعہ نفل ضرور پڑھ لیا کرے تو دو رکعہ نفل جو ہے تحیت الوضو کی نیت سے انسان پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یا لطیفو کا ورد کرنا ہے اولا خی گیار مرتبہ دروشی اور یہ پڑھ کے جو ہے وہ بچی کے نصیبے کے لیے نیک اچھے رشتے کی دعا کر لیں بچی خود بھی کر سکتی ہے یا والدہ یا کوئی بھی خونی رشتہ دار اس کے لیے کر سکتا ہے اور یہ نوے دن کی نیت سے شروع کر لیں بہترین رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ تا فرماتے ہیں اور اسی کا دوسرا عمل جو ہے وہ شادی کے لیے وہ یہ ہے کہ عشاء کے بعد عشاء کے بعد گیارہ سو گیارہ مرتبہ آپ نے یا لطیفو پڑھنا ہے 1111 ٹائم یا لطیفو اولا خی گیارہ ہی مرتبہ جو ہے دروشی پڑھنا ہے اور گیارہ ثابت کالی مرچیں سامنے رکھنی ہیں جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اس کے اوپر تین نوہ پھونک دینا ہے اور وہ کالی مرچیں آگ میں جلا دینی ہیں تیز آنچ میں چلا دیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے نیک اور اچھے شک دعا کر لیں اور یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کرنا ہے زبردست تاثیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اچھا رشتہ عطا فرما دیں گے اور نہ عطا فرمائیں گے بلکہ وہ تیبی ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اس کے در خوبی اور ایک اس کے در تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ گھر میں آفتیں ہیں بیماریاں ہیں اور بڑی قسم پرسی کی زندگی ہے اور چاہتا ہے کہ ہر طرح کی آفتوں سے میری جان چھوڑے جسمانی آفت مالی آفت اور خاندانی آفتیں ہیں اس کے اندر فساوا ہے اس سے بچنا چاہتا ہے کہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ رفع کر دے اس میں اس میں برزبردست تاثیر ہے اس کے لئے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے نام کے عدد یا خود لطیف کے نام کے عدد یہ ہے ایک سو انتیس ہے ون ٹوئنٹی نائن تو ایک سو انتیس دفعہ یا لطیف کا ورد کرے کسی بھی ایک نماز کی بات تہہ کر لے پھر روزانہ اسی نماز کی بات پڑے اول آخی گیار مرتبہ دروش شیف کے ساتھ انشاءاللہ یہ نوے دن کی نیز سے شروع کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی آفتوں سے اس کو محفوظ کر لیں گے یہ اس کے اندر کمال موجود ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ رزق کے حصول کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آرہا کہ کون سا ذریعہ اختیار کروں تجارت کروں ملازمت کروں پھر تجارت میں کپڑے کا کاروبار کروں یا جوتوں کا کاروبار کروں کس چیز کا کروں تو بس اوقع انسان کو سمجھ نہیں آتی پھر ماہرین سے انسان جو ہے ڈسکیشن کرتا رہتا ہے اس کے لیے اس کے در زبردست تاثیر اس کا طریقہ یہی ہے انسان جو ہے رات کے بعد کسی عشاء کے بعد کر لے مغرب بات کر لیا تاجدت کر لے تو یہ یا لطیف ہو تین سو تیرہ دفعہ پڑے اول آخر جو ہے تیرہ مرتبہ دروشی پڑے اور پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ آپ اپنے لطف و کرم سے مجھے گائیڈ کیجئے کہ میں کون سا کاروبار کروں اور اسباب معیشت یعنی اس کاروبار کے لیے جتنے بھی اسباب میں وہ مہیا ہو جائیں تا مجھے گائیڈ کیجئے اور دعا کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹک لیا تو اس حراب میں لگا دیں گے یا اسی چیز کا شرح صدر ہو جائے گا کہ یار کپڑے کا کاروبار انشاءاللہ سے یا خواب کے ذریعے سے یا بیداری میں قرائن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کر دیں گے کہ تمہ لے یہ مفید ہے لہذا اس کے مطابق وہ کرے گا تو اللہ معیشت کے ایسے اسباب مہیا کریں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ اس کے اندر تازی ہے اور جہاں تک جو یہ خواب میں دیکھنا کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ لکھا یا سنا لطیف تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم باریک بھی نہیں کا علم آتا کریں گے یعنی کوئی بھی چیز باریکی کے ساتھ سمجھنے کا فہم اللہ اس کو آتا کریں گے کوئی بھی چیز سامنے آئے گی اس کی بالکل تیہ تک باریکی تک پہنچ جائے گا گوہ ہے کہ ایسی صلاحیت اللہ اس کو آتا کریں گے اور اگر جہاں وہ تعلیم تعلوم کے اس کا معاملہ نہیں ہے اور عام ایک جہاں چگدیات کا آدمی ہے وہ یہ دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو فراق کر دیں گے اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا سبحان اللہ حضرت جب آپ یہ سب بیان دے رہے تھے میں تو گم تھا اللہ اکبر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یا لطیفوں کی باریکی آپ نے جو پانی کے ساتھ تشبیح دے کے بیان کر دی یہ آپ ہی کا کام ہے جیسے جیسے اور یہ حقیقت ہے کہ جو آپ نے پانی کا جو ذکر کر دیا اس میں اگر ہم تو سوچتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا مفت چیز دی پانی اور ہوا کیسے مفت دیا ہوا اور جیسے آج آپ نے بیان کر دیا کہ پانی کیسے گلیشئر بن کے اور بارش ہو کے اور کھارا پانی میٹھا ہو کے ہمیں کیسے مل جاتا ہے یہ واقعی بڑی باریکی کی باتیں ہیں اور یا لطیفوں کی ہی بات اس کے بعد اس کے بعد جو ادھر امپریسیف تنگ وز کہ آپ نے تمام دنیاوی مسائل کا حل یا لطیفوں کے ذریعے آج بیان کر دیا اب میں آپ کو بتاؤں میں کیا کروں گا میں آپ کے اس کلپ کو تین چار پانچ چھے دفعہ سنوں گا کیوں کہ اس میں کوئی ایک حل نہیں تھا اس میں کئی چیزوں کا حل ہے ماں باپ کے لئے جن کے بچے ہیں ان کے لئے بھی حل ہیں بچوں کے لئے خود حل ہے کاروبار کا حل ہے اور بہت سی اور باتیں ہیں بھی میرے ذہن میں ساری باتیں نہیں ہیں لیکن میں کئی دفعہ سنوں گا تو مجھے وہ حل پتہ چلے گا یہ کام آپ سب کو کرنا چاہیے یہ مطلب یہ ہم تو خیر ان سے سنتے ہی رہیں گے لیکن یا لطیف ہو پھر دوبارہ بات پتہ نہیں کب ہوگی یہی بات ہے تو سبحان اللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اور ما شاء اللہ کہ اللہ نے آپ کو ایسی بصیرت دی کہ آپ کا یہ بیان ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو باندھ لیں اپنے ساتھ تو ہمارے مسائل حل ہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ کونسا کاروبار کرنا ہے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ بچوں کی شادیاں کیسے ہونے چاہیے اچھی آج آپ نے وہ بات کی جو پچھلے دو ہفتے پہلے کسی نے پوچھی تھی کہ صرف رشتہ ہی نہیں آنا چاہیے یہ رشتہ آنے کے بعد مکمل بھی ہونا چاہیے یہ کوئی ایک سوال آیا تھا تو اس کا حل آپ نے اس دن بھی بتا دیا تھا اور آج بھی بتا دیا تو یہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحیح دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھے ہمیشہ تو میں نے بھی بہت کہہ دیا ہلا 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 ہلا